بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان ہو نہایت رحم کرنے والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز خدا نے تمہارے لئے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو کیا اس سے اپنی بیویوں کی خشنودی چاہتے ہو اور خدا بچنے والا مہربان ہے خدا نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی جب اس نے اس کو افشا کیا اور خدا نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو کس نے بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل کچھ ہو گئے اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاں پر بہم آنت کرو گی تو خدا اور جبرائیل علیہ السلام اور نیک کردار مسلمان ان کے حمی اور دوست دار ہیں اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دے تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بی بیاں دے دے مسلمان صاحب ایمان فرما بردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں بین شہر اور کمواریاں اللہ وکبر ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا وفی اللہ افیراتی حسناتا واکنا زابنار واکنا زابنار